اسلام علیکم مطلب کہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم آپ گھرمی تو ویسے بھی جا چکی ہے تو سورج بھی ڈھار رہا تھا تو خوبصورت سما تھا راستے میں پکچرز بناتے ہیں اور باتیں شاتے کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچ گئے شباشری پارک پھر ہم نے ماری اپنی دبنگ اینٹری ایسی کن سی کائز میرے سے چیزیں اٹھواتا ہیں یہ ظالم لوگ اندر کافی گرینری ہے اور کافی پیارا سا بناو ہے پورا پارک اور بڑا بھی آرکبے کے حساب سے پہنچ گئے ہم لوگ چیزیں بغیرہ رکھی اور پھر ہم لوگ نے تھوڑی دیر بیڈمینٹن کھیلا اور ایکسرسائز سی ہوگی تھوڑی بہت اس کے بعد جی مجھے تو زیادہ تھا کہ میں کھانا کھاؤں لیکن پھر ہم نے پکچرز بغیرہ بنائی تھوڑی دیر اور اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑی سی جگہ شفٹ کی بقاوز تھوڑے لوگ زیادہ تھے تو ہم ایکسرائیڈ پہ جا کے ہم نے در شفٹنگ کی ہم نے در چیزیں سجائی اور یہ ویڈیو بنانے کلی میں نے بہت میند کی کیونکہ میں اپنی بہنوں کو کہا رہی تھی کہ میری ہلپ کرو لیکن وہ بلکل نہیں تھی کہا رہی پھر مجھے خود ہی کرنا پڑا اور یہ ہم ناراض سب کچھ تیار جو ہم گھر سے بنا کے لائے تھے کھانا وغیرہ کھاتا میں ہمیں شام ہو گئی تھی اور جب ہم باہر نکلے تو یہ پیارا سافوارا جو کہ بہت ہی گندہ تھا چل رہا تھا ماشاءاللہ نظر نہ لگے اس کو کبھی انہوں نے اس کی سپائی تک نہیں ایک تو شام ہو گئی تھی اوپر سے ہم لوگ نے وہ بھی کہیں جانا تھا تو پھر ہم زیادہ دیر رک نہیں سکے لیکن رات کے وقت بھی اچھا موسم تھا لیکن ہمیں مچھر کار رہا تھا جو سیدھی بات ہے پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے اور نیکسٹ ہم لوگ نے جرنی سٹارٹ کی اپنی اس کے بعد ہم لوگ ٹول پلازا سے گزر کے آگے آئے اور وہاں پہ ہم نے اپنے ٹشن دکھائے اس کے بعد ہم لوگ نے کی افسی کا پروگرام بنا لیا لیکن ہم لوگ گاڑی میں بیٹھا ہے اور میرا بھائی جو بھی ہم نے کھانا تھا لے کے آیا بٹ ایج یویول جو اس کی عادت ہے کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے اس دفعہ وہ کولرنگ بھول گیا پھر ہم لوگ آگے گئے اس کے بعد ہم لوگ نے ایک سٹور سے لی کولرنگ سائیڈ پر ایک جگہ پہ گاڑی پاک کر کے ہم لوگ نے سکون سے اپنے ونگ سکائے اور اس کے بعد ہم لوگ گاہ کی طرف چل پڑے راستے میں جناب یونسپل سکول کے پاس جو شاندار ماحول بنا ہوا تھا اتنا خوبصورت انہوں نے سجایا ہوا تھا مطلب ایک دفعہ تو ہم ایسے اش اش کر اٹھے بڑا پیارا اور خوبصورت بنا ہوا تھا مطلب ملاد کے لیے انہوں نے بنایا ہوا تھا بارہ رویو لیول کے لیے بہت ہی پیارا ہم بہت معصوم لوگ ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائیٹی ہو جاتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بنا ہی ہم نے ادھر کافی بکاوز ظاہری بات ہے اتنی خوبصورت چیز سی کپچر کرنا تو بنتا تھا اچھا تھا اوبرال بڑا مزایا ہمیں کیونکہ گھر میں رہ رہے ہیں انسان تنگ آ جاتا ہے بور ہو جاتا ہے اور اکثر سے ڈپریشن وغیرہ کا مریض بن جاتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فیملی کے ساتھ آوٹنگ کرنی چاہیے آپس کے تعلقات میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہیں اور ویسے بھی گھر میں تھوڑا الفت والا ماحول بن جاتا ہے تو آئی ویل سججسٹ یو آل کہ آپ لوگ بھی فیملی کے ساتھ چھوٹی موٹی اس طرح کی جیز ہوتا ہے نا آوٹنگ کر لیا کریں صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور آپس میں محبت وغیرہ بھی بڑھتی ہے اب مارڈرن زمانہ ہے اب اسی طرح سے محبتیں بڑھائی جا سکتی ہیں اب وہ پرانے دور تو نہیں رہے بس مل کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا تو محبت بڑھ گی وہ دن گئے اب اس طرح سے محبتوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے تھوڑا خرچہ شرچہ کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ خرچہ وغیرہ کریں اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں اور دپریشن سے بچیں یہاں پہ میرے اندر کا سائکولوجز جاگ گیا ہے چلیں جی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں لافیز